اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا ٹراؤزر ڈیزائن بنانا سیکھیں گے یہ والا ٹراؤزر ڈیزائن میں نے شرٹ کی سائٹ سے بچے ہوئے بورڈر سے بنایا آپ ویسے بھی کنٹراسٹ میں فیبرک لے کر اس ڈیزائننگ کو تیار کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ نے ایک ہارڈ پیپر لینا جس کا ہم پیٹرم بنائیں گے اور اس کے لئے آپ لوگ نے اس کے اوپر دو انچ تک اس طرح سے نشان لگانا ہے اور پھر سینٹر میں ایک لائن لگا لینے اب اس لائن سے ایک انچ ایک طرف ہم نے نشان لگانا ہے ایک انچ ایک طرف کیونکہ اس طرف ہم نے ٹوٹل دو انچ تک ہی نشان لگانا ہے ہاف اس طرف لگا لیں گے ایک لائن جو سینٹر لائن ہے اور ہاف اس طرف اب اس سینٹر سے بھی یہ دیکھیں ایک انچ پر ہاف پر ہی ہم نے نشان لگانا ہے سائٹ پر بھی اور اب ہم نے اوپر سے ٹوٹل جو سائٹ کے نشان لگائے ہیں ان سے ایک ایک پیر تک دونوں طرف سے فاصلہ رکھ کر پھر نشان لگانا ہے اور جو اوپر ہم نے لائن لگائی تھی سینٹر کی اس کے دونوں طرف ہافافن کا فاصلہ رکھ کر نشان لگانا ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے ٹوٹل ایک انچ کا نشان لگانا ہے اور اسی ایک نشان کو سائٹ کی جو ہم نے لائنز لگائی ہیں ان کی طرف مور دینا ہے اور اوپر سے ہم نے اس کی نوک نہیں بنانی یہاں سے ہم لوگ اس طرح سے یہ تیرچہ کریں گے نوک بن جائے گی تو بعد میں ہم نے ہلکا سا اس کو گلائی والی شیف دے لینی نہ یہ نوک لگے اور نہ یہ بلکل گول بنے یہ ہم نے ایک پیٹرن بن گیا اس کی میئرمنٹ آپ لوگ کے ساتھ بتا دی ہم نے ایسے آپ لوگ نے بھی ایک پیٹرن بنا لینا ہے اور پھر اسی شیف کی ہماری ساری ڈیزائننگ بنے گی یہاں پر میں اس ڈیزائننگ کے لیے شرٹ کے سائیڈ بورڈر کو یوز کروں گی کیونکہ وہ اکثر اس کی ڈیزائننگ نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی تو اس لیے میں آپ لوگ کے ساتھ اکثر جو اس طرح کے بچے ہوئے فیبرک یا پیٹرازر پیچ وغیرہ سے ڈیزائننگ شیئر کرتی رہتی ہو تو یہ بھی ویڈیو سائیڈ بورڈر سے ہی ریلیٹیڈ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ بنا سکتے ہیں اگر نہیں ہے سائیڈ بورڈر بچا نہیں ہے تو آپ کنٹراسٹ میں فیبرک بھی لگا سکتی ہیں یا پھر شرٹ کی پرینٹ میں سے ویسے بھی فیبرک جو ہے پرینٹ کو نکال سکتی ہیں اب یہ سب کو میں دے دکھیں ایک دوسرے کی طرف موڑ موڑ کر برابر کر رہی ہوں ایکسٹرہ نکال رہی ہوں یہ ہاف انچ کا ہاف ہے یہ سائیڈ سے ہاف انچ کا ہاف ٹھیک ہے اور ویسے جو یہ ویڈھ میں ہے اور لیندھ میں ہے وہ دو انچ تک ہے اس طرف سے بھی دو انچ ہے اور اس طرف سے بھی دو انچ تک ہے ٹھیک ہے اور سائیڈ سے ہاف ہے دو انچ سے جو ایکسٹرہ دوری سی ہے نا وہ ہاف ہے کی بھی ہاف ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے بکرم لیا دو انچ تک چڑھائی میں اور لمبائی میں نے اس کی اپنے ٹروزر کے پینچے کی جتنی لیا اور ڈبل بکرم لیا تاکہ دونوں پینچوں کو ایک دفعہ میں کٹنگ ہو جائیں اب ہم نے اس پیٹرنگ کا رکھنا اور اس کے برابر برابر نشان لگانا ہے جب یہ دیکھیں آگے کے طرف ہم پیٹرنگ کو رکھیں گے تو دونوں یہ جو ہمارے ڈیزائننگ ہیں نا ان کے سینٹر میں یہ والا جو فاصلہ ہے وہ ہاف انچ کا ہو جائے گا کیونکہ سائیڈ میں جو یہ ہم نے یہاں پر دوری سی یہاں پر آگے بڑھا کر رکھی تھی وہ ہاف کی ہاف تھی تو جب دونوں کو جوڑیں گے تو ہاف انچ کا فاصلہ ٹوٹل آ جائے گا اب یہاں پر نشان کے اوپر اوپر کھٹنگ کر لیں گے سیم ایسا ہی دوسری سائیڈ سے بھی کھٹنگ کر کے بکرم کو الگ کر لیں گے اب یہاں پر ایک بکرم کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور ایک بکرم کو لیں گے اور اس کو ہم الگ سے فیبری کے اوپر اچھی طرح سے پیسٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں شرٹ کے سائیڈ بورڈر کے اوپر میں نے اس بلکل سینٹر میں اس کو پیسٹ کر لیا اب اس کے سائیڈ سے ہم نے ایک پیر سے ایکسٹر فیبریک کٹنگ کر لینا ہے جیسی شیپ میں ہمارا بکرم ہے ویسی شیپ میں ہم نے فیبریک کی کٹنگ کرنی ہے سیم ایسا ہی دوسری سائیڈ سے بھی کٹنگ کر لیتے ہیں اب یہاں سے ہمارا یہ دیکھیں ڈیزائن ڈیپ ہے وہاں پر ڈیپ کٹ لگانے بکرم تک کٹ لگانے اور سیر فیبریک کو کٹ لگانا بکرم کو کٹنی نہیں لگانا اب یہاں پر میں نے یہ گلو سٹک لیئی ہے اس کی مدد سے ہم لوگ اس کے جو کنارے ہیں وہ آسانی سے سارے کور کر لیں گے تو یہ مجھے تقریباً اسی روپے کی ایک گلو سٹک ملی ہے تو اس کی مدد سے آپ لوگ بہت آسانی سے اس طرح سے ڈیزائننگ میں بہت آپ لوگ کو مدد ملتی ہے اور اس سے آپ بہت آسانی سے ڈیزائننگ کر سکتی ہیں تو یہ کافی سایہ زیادہ فیبریک پر ڈیزائننگ پر یوز ہو جاتی ہے تو آپ یہ مگوال لیجئے گا اور اس کی مدد سے اس طرح سے اس کے کنارے کو فولڈ کر لیجئے گا فولڈنگ اس طرح سے گلو لگا کر کرنے کے بعد اوپر سے پریس کر لیجئے گا تو یہ اچھی طرح سے اٹیچ ہو جائے گی پھر آپ جب تک بعد میں آپ لوگ کو سلائی بھی لگانی پڑے گی لیکن یہ اس سے یہ ہے کہ بس سلائی لگانے میں آسان نہیں ہوتی ہے بار بار یہ کھلتا نہیں ہے ڈیزائن کنارے نہیں خراب ہوتی ہے اب یہاں پر یہ ہلکا سا فیبریک باہی کی طرف نکل رہا تھا تو اس کو میں نے کٹنگ کر دیا ہے اب ایسے ہی باقی سارے کنارے بھی گلو لگا کر اچھی سے سیٹ کر لیتی ہوں اور پھر پریس کر کے ہمارا ریڈی ہے اب یہاں پر میں نے ٹروزر لیا ہے ٹروزر کو میں نے پینچے والی سائٹ سے تقریباً ڈھائیز تک فولڈ کر کے رکھا ہے اور یہاں پر اب ہافین تک فیبریک اندر کی طرف فولڈ کریں گے دو انچ تک اس طرح سے فولڈنگ کرتے ہوئے ہم نے کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے ٹروزر کے پینچے کو ریڈی کر لینا ٹروزر کو آپ لوگوں نے اپنی لمبائی میں تقریباً تین چار انچ تک ایکسٹر رکھنا ہے کیونکہ اس طرح سے پینچے سے فولڈنگ ہوگی اور اس کے پینچے پر ہم نے پینٹیکس وغیرہ بھی ڈالنے ہیں تو اس لیے آپ نے تقریباً چار انچ تک ایکسٹر رکھنا ہے لاسٹی کے لیے لگ سے دو انچ تک لینا ہے یہ صرف پینچے کے لیے بتا رہی ہوں آپ لوگوں نے چار انچ تک ایکسٹر رکھنا ہے ٹھیک ہے تیار ماپ سے اب یہاں پر ہم لوگ نے ہاف انچ کا فاصلہ رکھتے ہو اوپر کی طرف کھنارے کھنارے کی سلائی والے پینٹیکس ڈال لینے ہیں یہاں پر ہاف آف انچ کا فاصلہ رکھتے ہو تین پینٹیکس ڈال لوں گی آپ پھر یہاں پر دو پینٹیکس ڈال کر دیکھ لیجئے گا لمبائی کتنی ہے پھر اس حساب سے دیکھ لیجئے گا جتنے پینٹیکس کی ضرورت ہو چار پینٹیکس ڈالنے کی ضرورت ہے تو چار ڈال سکتی ہیں ٹھیک ہے جتنا آپ لوگ نے ایکسٹر پینچے کو کٹنگ کیا ہو لمبائی کو اب اس کا روح پینچے کی طرف کرتے ہوئے پریس کر لینا ہے تو پریسے بھی بٹھا لیا ہے اب ہم نے جو پہلے ڈیزائن ریڈی کر کے رکھا تھا اس کو بھی یہاں پر پینٹیکس یا ہاف انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے بلکل سینٹر میں رکھ کر کنارے کی سلائل گاتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں اس کے کنارے پہلے ہم نے سیٹ کی ہوئے اندر کی طرف مور کر اچھی طرح سے سیٹ کی ہوئے تو اب بس کنارے کی سلائل گاتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لینا ہے آرام سے سٹیچنگ ہوگی یہاں پر ہمیں کوئی فیبرک باہر کی طرف نہیں نکلے گا کوئی ہمیں مشکل نہیں ہوگی اور بڑا نیٹ ڈیزائن بنے گا تو یہ ڈیزائن ہم نے اٹیچ کر لیا اب اوپر کی طرف بھی ہاف انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے تین پنٹیکس میں ڈال لوں گی ہاف انچ کے فاصلے پر آپ لوگ بھی یہاں پر دیکھ لیجئے گا اگر جتنا آپ لوگ چارنگ تک ایکسٹرا آپ کٹنگ کر لیجئے گا ڈیزائن کے لیے تو ڈھائنج تک نیچے سے فولڈ ہو جائے گا اور باقی جو ڈیڈ تک ہوگا اس میں آرام سے پنٹیکس آ جائیں گے اگر یہ پنٹیکس میں کم آپ کو فیبرک لگے تو آپ ایک پیر کے پنٹیکس بھی ڈال سکتی میں ٹروزر کا ڈیزائن ہے بہت خوبصورت لگ رہے آپ ٹروزر ڈیزائن کو ٹرائی کر گئے گا آج کی ویڈیو میں پھر ملکات ہوتی ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ